اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سٹوڈنٹس اور جتنے بھی اسادزہ کمیٹی ہے آپ لوگوں کو یہ خبر مل گئی ہوگی کہ پی ایم عمران خان نے اناؤنس کروا دیا ہے اپنی کابینہ کے ذریعے جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس نے پیپر کینسل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے یہ وفاق کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے جو کہ سٹوڈنٹس ان کے لیے ایک طرح کی خوشخبری ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکس بھی بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ جو سٹوڈنٹس اپنی تیاری مکمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو اسیسمنٹ ہوگی وہ اب کس طریقے سے ہوگی اب وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کیسے کریں گے ایک تو یہ بھی سوال ہے دوسرے یہ کہ جو میٹرک کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹس نائن سے جانے تھے تو ان کی پرسنٹیج کا کیا حساب کتاب نکلے گا سیکنڈلی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ میٹرک کے ساتھ ہی نائن کے پیپرز بھی لیں تو مطلب ایک پورا برڈن ہوگا دس پیپرز کا ایک ساتھ تو میرا کہنے سے بہتنا ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری مت چھوڑیں آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں اور یہ کئی مرتبہ فیصلہ چینج ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ فیصلہ آیا ہے اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا صداقت ہے اس چیز میں ایک تو فیصلہ آنے کے بعد پھر دوبارہ چینج ہوجاتے ہیں پھر تیسری مرتبہ بھی چینج ہوجاتے ہیں میرا کہنے سے بہتنا ہے آپ لوگ تیاری مکمل رکھیں اور ریگولر بیسس کے اوپر اپنی جو سٹڈیز ہیں وہ ریگولر کرتے رہی ہیں میری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی رہے گی فیس بک پہ یا یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دین حق کرام سے بھی میری ویڈیوز آ رہی ہیں قیرات کی اور مختلف دوست میں بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان مبارک کی بے پناہ بہترین قسم کی اساتھیں ہیں اس کو نمازوں میں تراوی میں کلام پاک پڑھنے میں لگائیں جزاک اللہ خیر ان کا سیرہ تینکیو اور مچ اللہ ہنگیبان